وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي قیامت کے دن میرے پاس ایسا کچھ عمل نہیں ہے جس کے ذریعے ہماری نجات ہوگی وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي قیامت کے دن ان کا ہاتھ پہنگا ہے اللہ یہی تو ہماری کمائی ہے وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي وہ خود کرے کہ اللہ میں میرے پاس کچھ ایسے عمل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم پار ہو جائیں گے ہاں ایک چیز ہے کہ دامن میں ہاتھ میں دامن جو ہے آل نبی کا ہے سبخان اللہ ہاتھ میں دامن آل نبی کا ہاتھ میں دامن وہ کہے گا نا جس کے ہاتھ میں دامن ہو چوبیسیوں کے ہاتھ میں تو کچھ اور ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دامن ہے بہت کا دامن غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث پاکی آلِ نبی ہے حسنی ہے حسنی ہے حسنی ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے کب بولتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے ان کی ہاتھ میں تو امریکہ کا دامن ہے ان کے ہاتھ میں تو سلمان بن عبدالعزیز کا دامن ہے وہ کب کہنے گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو پکڑائی نہیں تو چھوڑے گا ہے کی نہیں آلِ نبی وہ فرماسے ہیں آلِ نبی ذریعہ تھی آلِ نبی یہ ہمارے لئے ذریعہ نجات ہیں وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَةِ قیامت کے دن انہی کو وسیلہ بناوں گا کہیں گے سبحان اللہ قیامت کے دن کیا انہی کو وسیلہ بناوں گا وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَةِ اب کیا کہنے سنیے ارجو بهم اُعْتَغَدًا اے اللہ ان کا وسیلہ دیتا ہوں ان کا وسیلہ دیتا ہوں ارجو بهم اُعْتَغَدًا بِيَدِ الْيَلِينِ صحیفتی قیامت کے دن آمال نامے کو داہنے ہاتھ میں دینا آلِ نبی کا واسطہ دے رہا ہوں قیامت کے دن قیامت کے دن آمال نامے کو داہنے ہاتھ میں دینا حضور سیدنا امام حسین کا واسطہ دیتا ہوں امام حسن کا واسطہ دیتا ہوں کیوں اے اللہ کچھ نہیں ہے مانتا ہوں دل خالی ہے اے اللہ گناہوں سے لکھ پڑے لیکن مولا یاد بندہ اسی کو کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے آج یہ مچھلی باز آکے دیوانوں تم یاد کر رہے ہیں کس کو امام حسین کو پتا چلا یاد اسی کو یاد کرتے ہیں جس کی محبت دل میں ہوتی ہے ہم مرتے تک تک امام حسین کو یاد کریں گے یاد کریں گے کیوں اس لئے کہ ہمیں معلوم ہے ان کو یاد کریں گے رب ہمیں آباد کرے گا نانے شکریم نانے رسالہ نانے حیدری شہیدان کربلا جندہ بات جندہ بات ہم انہیں یاد کریں گے رب ہمیں آباد کریں گے ہم انہیں یاد کریں گے رب ہمیں آباد کرے گا یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ کچھو کے درست کچھ دیں گے نسل ختم ہو جائے گی خاندام ختم ہو جائے گا حسین اور حسینیت مٹ جائے گی کس نے سوچا تھا کس نے اگر ایک آکھ ہے اُدھر کا تو سن لے ہم تو کھل کے بولتے ہیں ہم تو کھل کے بولتے ہیں اور حق جو ہے ایک ہزار پر بھاری ہے صرف ہم وہاکیوں کو نہیں بولتے ہیں سنیوں میں بھی یہ دو نمبر ہی کرتا ہے اس تو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہے کی نہیں کیونکہ اگر ہم بولنے میں دو نمبر ہی کریں گے ہم تو خود دو نمبر ہو جائے گے چور اگر مہار مہارا چوری کرے گا تب بھی چور میرا میتا چوری کرے گا تب بھی چور ہے کی نہیں چور اگر مہزار میں چوری کرتا ہے تب بھی چور گھر میں چوری کرتا ہے تب بھی چور چپن کی دکان سے چوراتا ہے تب بھی چور چور جو ہے وہ چور ہے چاہے یہاں سے کوئی سنواز جنپر چرالے تب بھی چور ہے مسجد سے جوتا چرالے تب بھی چور ہے کسی کے دل سے عشق رسول چرالے تب بھی چور ہے لیکن یہ چور برا چور ہے یہ چور وہاں ایک چپل کی قیمت دو سو ایک پھیلے کی قیمت دو بیس روپے شلوال جنپر کی قیمت تین سو لیکن ہمارے دل میں جو عشق رسول ہے خدا کی قسم کوئی باقشاہ خرید نہیں سکتا خدا کی قسم کوئی آجا خرید نہیں سکتا خدا کی قسم کوئی کینشے خرید نہیں سکتا کوئی امیر خرید نہیں سکتا کوئی سعوداگر خرید نہیں سکتا اس لیے کہ ہم نے سن کچھ چھوڑ کر عشق رسول کو لے لیا ہے اس لیے ہم نے سن کچھ کو طلاق دے کر اس نے رسول کو سینے میں بسا لیا ہے اب اگر کوئی چورانے کی کوشش کرے چاہے کوئی بھی ہو ہم یہی کہیں گے کیا کہیں گے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو کیا کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم نے تو اپنے آپ کو بیج دیا ہے رسول کے ہاتھ میں ہم نے اپنے آپ کو بیٹسی دیا ہے رسول کے ہاتھ میں جب حضور نے ہمیں خرید لیا جب عوصر پاک نے ہمیں خرید لیا غریب نماز نے جب ہمیں خرید لیا جب حضرت مخدوم اشرف سمدانی رحمت اللہ علیہ نے خرید لیا جب ہمیں حضرت آلہ حضرت نے خرید لیا جب ہمیں فریدی امادی خانقہ والے جب خرید لیے جب ہمیں کوئی اللہ والے خرید لیے تو اب کس کی قیامہ جال ہے کہ دوبارہ خرید سکی ہے کی نہیں ہم حسینی ہیں بگے ہیں امام حسین کے نام پہ ان کے ہاتھ پہ بگے ہیں اور اسی لیے تو ہر سال میں حسینی محفیل منہتے ہیں اسی لیے حسینی محفیل منہتے ہیں کیا سو گئے کیا کون کون سو رہا ہے ہاتھ اٹھا ہے سب کو معلوم ہے کہ کسی نے ہاتھ اٹھایا اے مہینہاں کسی پھائی آگے ہو اے لو چاہ پھرائی ہے سبان اللہ چاہ پھر گئے جب اب پھر پوچھو گا کس کو کس کو چاہ پھرائی ہے وہ ہاں کھٹھائی ہے کون کون سو رہا ہے کون کون سو رہا ہے کوئی نہیں سو رہا ہے چاہ پھرائی ہے کون کون سو رہا ہے کون کون سو رہا ہے کون کھڑے گھرے دور ہے آجا آجا یہ چاہ بھی ایسی چاہے مانو یہ میری چاہے ہیں بہتر چینی کے چاہے نسیر ناز ہمتے سو رہا ہے اب پیارے پر پچھوں گا ناز آخر بار پچھوں گا کون کون سو رہا ہے میری ہاتھ اتھانا یاد کون کون سو رہا ہے چلو جھوٹ بولا سکھاؤ گا نہیں لیکن کم سے کم خوش کرنے کے لئے کون کون سو رہا ہے چلو جب پبلک سو رہی ہے تو بخرین کیا تقریر کریں چل آؤں میں الحمدللہ یہ آلہ حضرت کا صدقہ ہے والسفات کا صدقہ ہے کہ مائن پکڑتا ہوں تو سونے والے بھی بستر چھوڑ کر چلی رہا مائن پکڑتا ہوں یہ اس میں میری کرامت نہیں ہے یہ تو جن بزرگوں جن بزرگوں کے طریقے پر چلتا ہوں کہ ان کی کرامت ہے ہے کی نہیں ایسا بار ہا ہوا کہ لوگ سردیوں سیدپور میں یہ جیتی ہے جی ایپی مور باری شور رہی ہے باری شور رہی ہے اس وقت آلازت کنفرنس ہو رہی ہے باری شور رہی ہے میں نے کہا کہ بھائی ایسا بھیگ جائیے گا آپ لوگ اپنے پر بلنائی بھیگ کے سنیں گے یہ کرامت سیدپور کی سننی عوام کی ہے ایسی زندہ ایسا زندہ دل والا سامع ایسا مضبوط ایمان والا سننے والا یا سروتہ بانگا میں کہوں شاید کہ بنگلدیش میں کیوں اور ملے ماشا اللہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں سب بھول گئے کیا کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا یہ حضرت مخدوم اشرف کے ہاتھ میں دیا ہے یہ خاجہ غریب نماز کے ہاتھ میں دیا ہے یہ حضرت شہ جلال یمنی کی ہاتھ میں دیا ہے یہ ہاتھ حضرت عزیز اللہ صاحب کے ہاتھ میں دیا ہے یہ ہاتھ اور یہ اکرام کے ہاتھ میں دیا ہے واللہ تم لوگوں کو دے دوں گا میں نیچے جا پر سنوں گا پہلے ہی مانے بول گیا تھا ہم لوگ نیچ سے کھین والے ہیں ہے گی نہیں امام اگر غلطی کرے پیچھے ایک مقتدی جو ہے لکمہ دے گا یہاں بیگر غلطی کے پیچھے سے لکمہ دے رہا ہے اگر میں غلطی کروں لکمہ دوں کوئی بات نہیں لے ہے گی نہیں وہ نہیں ہوں کہ کیوں لکمہ دیا تم نے بھئی غلطی کروں تب پیچھے سے لکمہ دو بغیر غلطی کی لکمہ دے نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ ہاتھ اسے معلولی ہاتھ نہ سمجھنا اسی ہاتھ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کیا یہ معلولی ہاتھ نہیں ہے اسے طاقت میں نے دی ہے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لے اے لوگو سن لے کیا بے شک جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیعت کرتے ہیں کیا فرما رہا ہے اے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کیا فرمایا جس نے آپ کے ہاتھ پر زور سے جس نے آپ کے ہاتھ پر جس نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جس نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو وہ آپ کا ہاتھ کہا ہے اس پر تو میری ہمایت ہے جس نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے ہم نے ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ سے نہیں کیا ہم نے اس طرح کیا کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے اللہ پیر سے پاک ہے اللہ شہرے سے پاک ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے اللہ منزہ اللہ سبحانہ وتعالی منزہ ہے پاک ہے ہماری آنکھیں ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے اللہ پیر آنکھیں دیکھتا ہے ہم لوگ سنتے ہیں کان سے اللہ پیر د estudosanii سنتا ہے ہم چلتے ہیں پیر سے اللہ چلنے سے پاک ہے ہم تو بولتے ہیں زبان سے اللہ پیر زبان کے بولتا ہے یہ وہ اہلِ حدیث کا اللہ ہے ان کے اللہ تو نہیں کہہ گے اہلِ حدیث جس کی عبادت کر دے ہیں اس کا ہاتھ پیر موہ کان سب کچھ ہے میرا رب اس سے پاک ہے کہو سبحان اللہ کہتا سبحان اللہ اے محمود جس نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کہیے سبحان اللہ اے محمود جس نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اب سن لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے اعلان کیا یہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا اس نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا ظاہری تو آپ کا ہاتھ ہے حمایت تو میری ہے ظاہری تو آپ کا ہاتھ ہے نسرت تو میری ہے ظاہری آپ کا ہاتھ ہے قدرت میری ہے محبوب اگر مچہ نے یہاں سے بیٹھ کر خانہ کعبہ کے خلاف کو برسا دے گا مرات پیم مرے رسطان مرے غاقیہ ہاتھ چونکہ آپ کے ہاتھ پر اے محبوب آپ کے ہاتھ پر اس نے ہاتھ رکھا بتاؤ تو ہم میں سے کوئی حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بلو میں نہیں رکھا لیکن آپ جو حقانی پیر صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ سلسلہ سلسلہ آپ نے ہاتھ رکھا کس پر اشرفیہ سلسلہ کے کسی بزرگ کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھا رزویہ سلسلہ کے کسی بزرگ کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھا اتپاریہ سلسلہ کے کسی بزرگ کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھا ایمادیہ سلسلہ کے کسی بزرگ کے ہاتھ پر انہوں نے اپنے بزرگ انہوں نے ہاتھ رکھا اپنے بزرگ پر انہوں نے اپنے بزرگ پر کرتے 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 یہ ہاتھ کہاں پہنچا غوث پاک کے ہاتھ میں غوث پاک کا ہاتھ کہاں پہنچا صحابہ اکرام کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ کہاں پہنچا حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ڈائریک نبی کریم کے ہاتھ میں پہنچا نالے قطور نالے رسال نالے حیدری نالے غاقیہ مستق اعلیٰ اندر مستق اعلیٰ اندر فائزان مغدوم اشرف محیرے نظر بات سمجھ گئے آپ آدمی ہیں کیا ہے زور سے آدمی آدمی کسے کہا جاتا ہے آدم کی اولاد کس کو آدم کی اولاد کو آدم کی اولاد آپ اپنے اببہ کی اولاد ہیں آپ کے اببہ دادا کی اولاد ہیں آپ کے دادا آپ کے پردادا کی اولاد ہیں کرتے 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 پہنچا کہ ہم لوگ سب کوئی حضرت آدم کی عورات ہیں ہے کی نہیں کسی طرح ہاتھ سرکار کے ہاتھ پر نہیں یہاں تو وسیلہ کچھ لوگ ہیں وسیلہ بھی مانتے کچھ لوگ کہاں گئے امیٹی والے رو ارے دکان سے تو نکلیے بھائی نکلے دکان سے نکلیے سامنے بیٹھئیے آواز ہو دے میں موجودی ایک کرسی دے دو کیا پتہ چلا دور شریف رہے اللہم سیادینا مولانا مولانا وعلانے سیادینا مولانا مولانا تو ہم بکری ہوئے کس کے ہاتھ پر حضور ہون سے پاک کے ہاتھ پر ہمیں کوئی خریب نہیں سکتا لکھا رہا ہے اے جومیر مالک اے جومیر مالک کوئی پیسے والی کناہ بتا دو اے جومیر مالک جومیر مالک پرویز لگو کروے سترے کی ناہ ناو کی کروے سترے کروے سترے اے جومیر مالک کروے سترے اے جومیر مالک اموک پتہ نہیں وہاں ہیں مجھے دکھو آج مجھے گبا دیا میرا نام اسٹیج پر لے دیا کل سے چندہ وارے پہنچ جائیں گے ہم تو اتنے دل چھپے ہوئے سے آرکھ باہر ہی پہر آئے تو لکھا ہوتا ہے کروے سترے اے جومیر مالک اے جومیر مالک اب کوئی اس زمین کو بیچ نہیں سکتا بیچ سکے گا زمین آپ کی بیچے گا کون زور سے زمین آپ کی بیچے گا کون زمین میری کون بیچے گا ہم زمین آپ کی کون بیچے گا زمین ان کی کون بیچے گا یہ بیچیں گے اب سن لیجئے سنیوں کو کوئی بیچ نہیں سکتا سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے میں آپ کو بتا دوں ریکوڈ کر لو پچھلے بوٹ میں پچھلے بوٹ میں ریکوڈ کرو مجھ سے کہا گیا کہ پانچ کرو روپیا دوں گا کتنا پانچ کرو ہاں اے موڑی بھی بات نہیں ہے پانچ کرو روپیا دوں گا دو جگہ کا نام لیا گیا کہ دو جگہ سے کہیں بھی بولیے آپ کو ہم این پی الیکشن کراتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریلیجرس میسٹر بنائے لیا گیا ریکوڈ ہے یہ گھر میں کسی سے بات نہیں کرنا اسٹیج پر بات کرنا لیکن میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ نہیں الحمدللہ یہ ہاتھ کوئی خرید نہیں سکتا یہ ہاتھ کو غوث پاک کے ہاتھ میں بیج دیا ہے کوئی دوسرا ہوتا خرید آجا آپ نے خرید لیتے بات سمجھ میں آئی تو ہم غوث پاک کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں ہماری پیشانیاں میں لکھا ہوا گئے کروہ سکرے اے بکتر مالی خدودوں سے پاک آلہ سبحان اللہ آلہ سرکار مدینہ کے ہاتھ میں بک چکے ہیں کروہ سکرے اے زاتھر مالی اے بکتر مالی اے شاک بخاری مالی تاجدار مدینہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے گوسیہ اب بتا کوئی خرید سکے کا ہے اس لیے سنی ہزار پرواری ہے سنی ہزار پرواری ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا کس کے باپ کی حمد ہے کہ سنی کو خرید لے یہ تو رسول پاک کا مال ہے یہ رسول پاک کا مال ہے دول بار ایک سنی ہو رسول پاک کا مال ہو پھر رسول پاک کی آن ہو بھیکے دولہ سبحانہ اللہ ہمارے حسین سے ہمیں سبق بلتا ہے امام حسین سے گردل گتوا دیا ہاتھ کو بیچا نہیں امام حسین سے گردل گتوا دی لیکن یزیدیوں کے ہاتھ پر بکے نہیں ہاں ہمارے واللہ ہم لوگ امام حسین کی آل میں سے ہیں جان دے سکتے ہیں لیکن بک نہیں سکتے ہیں یہاں اور ایک آلے رسول نے حضرت سید نیم الدین مراد آبادی رحمت دانی علی کی پر ہوتے ہیں آلہ حضرت جن کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے آلہ حضرت آنکھ بن کر کے جس کے پتھوے پر دستاحت کرتے تھے کوئی آتا تھا مناظرہ کے لیے کہتے تھے کہ آپ سید نیم الدین مراد آبادی ان کو لے جائیں آلہ حضرت بیٹھے رہتے تھے اپنے مسئلت پر بھیجتے تھے کسے کسے آلے رسول کو آلہ حضرت جان پھٹے کہ یہ آلے رسول ہیں اگر کسی وقت کسی وجہ سے کہیں اگر رکھ جاتے ہیں تو خود سائم مدینہ مدینے سے مل چلائیں گے سرکار مدینہ مدینے سے کہیں گے بیٹا کھول فرم کتاب جاگے جا تو کسی اور کے لیے نہیں لڑ رہا ہے تو تو اپنے حبیب کے لیے لڑ رہا ہے اسی لیے تو اسی لیے تو ہمارے آلہ حضرت خوب فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آواز پیلا ایڈا کیے سید پل میں ارشاد بخاری حضور کو نور نہیں مانتا کچھ ہیں کچھ ہیں جو چار ہیں کہتے ہیں حضور ارشاد بخاری حضور کو نور نہیں مانتا ارے ارشاد بخاری وہاویوں سے حضور کے نور کے بارے بحث ادر محظرہ کرتا بات سمجھے آلہ حضرت خوب فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو آئی میں نور تیرا سب گھرانا نور کا آلہ آلہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی سمجھ بھی آرہا بستشم شوائی کارا کارا بستشم آتلو سے وہ کارا کارا بستشم آلہ آلہ میری بات سمجھ میں نہیں آلی وہ بھی بتاؤ رہے ہیں یہی کرنا میری بات سمجھنی ہے جب میری بات سمجھنی ہوئی نہیں آرہی ہے تو اچھی کہ چلتا ہوں سید پرکا آپ اردو بول رہے ہیں پھر بھگلا بولیں آپ آپ کے لاتو والا بات میں سمجھنی ہے مجھے گا مجھے گا مجھے گا چلو بسطر یہی پر لگا دوں کچھ لوگ مسجدوں میں لگتے ہیں ہم یہی پر لگا دیں کچھ لوگ بسطر مسجد میں لگاتے ہیں نہیں پر لگا دیں اللہ اکبر تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سبھرانا نور کا اللہ میں نے آیتِ قریمہ تلاوت کی تھی آنچنا میں دل میں حتی آپ نے کوئی جتنی تقریر سنی ہے کس سال سے آماؤں شریف آباؤں وغیرہ کے ساتھ آج میرے ذہن میں آیا کہ موسم تھوڑا سا گھر سردھ ہے آج دوسرے لباس میں جاتا ہوں پہلی بار دیکھیں پہلی بار کس نے دیکھا اس لباس میں کس نے کس نے دیکھا میں نے دیکھا پہلی بار پہلی بار چوپی میں پہلی بار چگل اور چوپی اتار دے رہا ہوں نہیں نہیں ہمارے بھائی سایتور والے بڑی محبت کرتے ہیں الحمدلہ میری کمزوری کہنیجیے مصروفیت کہنیجیے پہلے جیسا ٹائم نہیں دیکھا دیکھ پاتا ہوں اس لیے کہ اب کام اتنا آگے بڑھ گیا ہے دنیا پر میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ آپ یقین جانے کہ جس دن گھر میں ہوتا ہوں اس دن بچے جیسے رکھتا ہے کہ ان کے لیے عید کا دیم ہوں گیا ٹائم نہیں دیکھتا ہوں بچوں بس اللہ تعالیٰ کے بارے گاہم یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر دن تک ہمیں اخلاص دیں اور سنیت کی خدمت ہم معلوم ہیں سیدھپور میں آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے فیس بک میں کسی نے چھوڑا کہ یہ فوٹبول پیلئر میں ٹھیک ہے کیا لکھا فوٹبول پیلئر میں تو ہم نے کہا کہ وہاں ٹھیک ہے سنی کے فوٹبول پیلئر سے کسی وہاں بھی کہ بڑے مولی دو مناظرہ ہو جائے ٹھیک ہے ایک کام کرو سنیوں کے فوٹبول پیلئر کے ساتھ چوبیسیوں کا کسی پڑے مہتمین کو بٹھا دو پھر سنی کے فوٹبول پیلئر کس خدر کھیلتے ہیں دکھا دیں گے مناظرہ کسی کہتا ہے بتا دیں گے بڑے الحمدللہ قرآن کی جو آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا مزہ آرہے آپ لوگوں کو کسے کسے مزہ نہیں آرہا ہاتھ اٹھاؤں اب وہ غلطی نہیں کریں گے سمجھ گئے اچھا کسے 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 مزہ آرہا ہے وہ ہاتھ اٹھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب تو مزہ آہی گیا تھا وہ رخصد لے لیتا ہوں میں کہا سیدی آلہ جب تک اجازت نہیں ہے جب تک اجازت نہیں ہے بارہ بجے تک اجازت بھی آنگ کیا بجے تک بارہ بجے تک چاند چون کے ایک بجے تک لے جائیں گے جو بلے پا ہمیں بے لیں گے نہیں سنیوں پر کون بولے گا اور راکی گولا ہمیں حضور امام حسین نے سکھا دیا ہے کی نہیں گولمارکس نے سکھایا ایک ٹوپی دے دو ہمارے اسٹیج پرائن یہ در اچھا ہے ماشاءاللہ اس نے یہ ممبر رسول کیا ہیں ممبر رسول یہاں پر سنت کے مطابق آنا زیادہ بہتر الحمدللہ کہہ رہا تھا جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد بے شک من اللہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اکرام دیا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اکرام دیا احسان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین کس پر مومینوں پر مومینوں پر زور سے کس پر مومینوں پر اور زور سے کس پر مومینوں پر حضور کس کے لئے ہیں مومینوں پر حضور کس کے کس کے اپنے ہیں مومین کے کون خوشی منائے گا مومین کون ملاد النبی منائے گا مومین کون جنت پر جائے گا مومین کون شفاست پائے گا مومین کون سرکار سے ہاتھ ملائے گا کون سرکار سے حسینہ ملائے گا لقد من اللہ لقد اللہ بڑا اچھا پوائنٹ آ گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کس پر مومنوں پر کیسا احسان رب نے تمہیں دعا کی دیئے ہاں احسان دے یہ نہیں فرمایا میں نے بہت بڑا احسان کیا رب نے دماغ دیا یہ نہیں فرمایا میں نے بہت بڑا احسان کیا رب نے جان تمہیں بھی دی جان کھتے کو بھی دیا ٹھیک ہی نہیں جان تمہیں بھی دی جان بندر کو بھی دی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان دے کر بہت بڑا احسان کیا رب نے کلے گا تم نے بھی دیا اور کلے گا کسی اور جان بھر کو بھی دیا دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا چونکہ یہ چھوٹی چیزیں دے کر رب احسان نہیں جتاتا ہے رب نے سب سے بڑی چیز دے کر اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیج کر اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج کر رحمت اللہ العالمین کو ہم گناہداروں کے درمیان بھیج کر فرما رہا ہے لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَهُ ہم نے مومنوں پر اقسام کیا مومنوں پر اکرام کیا مومنوں کی قسمت مومنوں کی قسمت کو بدل کی جہندری شمل جنتی بنا دیا نعرہ لگانا بھی سیکھ جاؤ یاد کھڑے ہو کے سب ایک بھر نعرہی رسانہ کھڑے ہو جانے مومنوں کی قسمت کو ہمیں تو سکار کا نام لیت بیٹھ کے لینا بھی آتا ہے کھڑے ہو کر لینا بھی آتا ہے ہمیں لیت کر بھی آتا ہے اور لیتا کر بات سمجھ رہا ہے لیت کر بھی نام لینا آتا ہے اور لیتا کر بھی ہے کیلئی زبان کو آہستہ بول کر بھی ہمیں سرکار کا نام نام لینا آتا ہے زبان کو پکڑ کے لینا بھی سرکار کا نام لینا آتا ہے آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے حسینی کسی سے ڈرتے نہیں حسینی کسی سے ڈرتے نہیں حسینی مرنے سے نہیں لگتے مرنے سے یہ سیلی لگتے ہم حسینی ہیں دیکھ لو تہتر تھے ہم کربرا میں ہماری مقابلے میں بائیس ہزار بھیجا دیا کتنے کتنے اس سے پہلے آپ کے حنید مور پہ بولا ہوں کلپولیٹر لے لو بائیس ہزار کو تہتر سے بھان دو تقسیم بلنے سے بہت آدمی نہیں سمجھے گے بھان دو اب بھان سمجھے یہ دیکھو یہ ہے موبائل بائیس بائیس ہزار کو بیوائیت تہت تک تین سو ایک سیون سیس سری دیکھو کتنے تین سو اے پتا کیا چلا چھے ماہ کے علی اصغر کو مقابلہ کرنے والے چھے ماہ کے علی اصغر کو مقابلہ کرنے کے لئے یزیدی بزدلی بزدل کمزور نامردوں کی جماعت کتنے تھی اے چھے ماہ کے علی اصغر کو مقابلہ کرنے کے لئے تین سو ایک آج سن لو چھے ماہ کے علی اصغر کو مقابلہ کرنے کے لئے اگر تم تین سو ایک ہو گئے تو یہاں کہے خزار حسین ہی ہے نارا تبیر نارا رسول نارا حیدی خلاب ہے خلاب ہے خلابی رسول سمجھے بات آئی ماشاءاللہ تو پنڈان بھی چھوٹا پڑھ گئے دیل کو چھوٹا ہوں بنائیے ٹھیک ہے وہ تو نظرانہ دیتے ہیں اب پتہ چلے گا میرے استغراللہ کائن پکے میرے ہم لگتا ہم لگتا ہے نظرانہ جو خاندان سیدوں کی اپنے گھر کو اٹھا دیا دین کے لئے امامِ عالی مقام نے چھے ماہ کے عالی ازغر کو اٹھا دیا اللہ 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 امامِ حسن نے کیا کیا لیجئے اے امیر حمزہ لیجئے یہ تخت و تاکھ میری امت کو دو حصے میں بانٹ دے رہی ہے یہ پورا ہم آپ کو دے دے رہے ہیں اللہ خاندان اپنے اپنی آل کو اولاد کو گھر کو دربار کو سب کو لٹا دے وہ تھوڑی نظرانے پر بکتا ہے ہم لوگ سچ بات بتائیں اگر آپ دس لاکھ روپے دو تب بھی کریں اور ایک تب چاہے دے دو محبت سے تھی یہی بہت لیکن چینی واری مدیمہ جائے چیزیں رسول کو محبوب کو حبیر کو ان کے درمیان بھیج کر کس کے درمیان مومینوں زور سے بولو حضرت ایوب انساری جب اونٹ سرکار کا اونٹ نہ جب سرکار کا اونٹ سرکار کی اونٹ نہیں جب حضرت ایوب انساری کے دروازے لگی ایوب انساری آپ تبھی کیسے کر بنا تھا ذرا بتا دیجئے دل کیسے ارے کیا پھرستے ہو کیسے اے بخار ارشاد بخاری واللہ سرکار کریم علیہ السلام کو میراج میں جا کر جس طرح خوشی ملی تھی مجھے سرکار کیوں تھی نہیں جب میرے درمازے لگی تب مجھے خوشی ملی کیوں کہ تیری میراج کہ تُو لہو قلب تک پہنچا یا رسول اللہ میری میراج کے تیرے قلب تک پہنچا یا تو میری میراج کہ آپ خود تشریف لے آئے ہیں یا رسول اللہ یہ میری لیے میراج ہے اب پتا چلا لَقَبْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَهُمْ بے شک اللہ نے مومنوں پر اکرام کیا بے شک مومنوں پر احسان کیا بنگلہ کو حلو نشوی اللہ تعالی مومن دیر پر قریبہ کو اللہ مہربانی کو اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَهُمْ کیا اپنے مخبوب کو ان کے درمیان بھیج دیا خوشی کون منائیں گے بھار ربیل ربکر مومن کون مومن کون کون منایں گے مومن مومن منائیں گے خوشی منائیں گے مومن اور بیجادہ جائیں گے منافر خوشی مناتے ہیں مناتے ہیں مناتے تھے منائیں گے مناتے رہیں گے اس لیے تو میرے آلہ حضرت نے فرمایا اے لوگو سنو جب میری قبر میں مجھے رکھنا جب میری قبر کو کھوڑنا کیا سنوے تم لوگ دکانوالے نہ پیسہ کین لے آپ ماشاءاللہ مردوس مستے شبائل بستے سنوڑنا کرا کرا بستے شنہات بار بار ہاتھ رکھا دیتے بیج بیج بھی میں ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا ہوں گا ٹھیک ہے اگر اگر غصطاف رسول نکل آیا تو پھر ہاتھ نہیں ہوا ہوں گا کیا ہوا ہوں گا ٹام ہوا ہوں گا اللہ اکبر کیا کیا بولا تھا آلہ حضرت آلہ حضرت آج یہ کہتے ہیں چوبیسی قدیہ اگر نے سلام علیکہ کپوڑا جبی میں تپوڑا مداتی تھا نکل آئس Guys اگر نے سلام علیکہ کن ہے ہم تو سننی ہیں سننی دوتا سننک کی اتباق میں بلا سننی اور زیادہ لگنے سے سن کر دینا بلا سننی آئے 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 رحمت و عدالی سیدینا محمن�ٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں سیتوروار یہ بھی سنجی وہ بار بار جنا ہم لوکی وہ دں مختیان اکرام ہے اور یہ ہمارا پی اہ ہے کھڑے beeping یہ ہمارا پی اہ ہے پی اے سمجھے نا جس کو میں پی جاتا ہوں یا وہ مجھے پی جاتا یہ نہیں پی اے مطلب پرائیویٹ سیکریٹری ٹھیک ہے آپ اس سے پوچھیں ساعتمال واضح سمجھتے ہیں کہ بس دنازپور گئے ہیں اور حضرت سے آئندہ آفتے کے ایک تاریخ لے لیں گے بہت ٹف ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا بہت چونکہ اب اس قدر مسروفیت بڑھ گئی ہیں شخص سے اگر قاریخ لینا چاہیں تو بہت مشکل ہو مینیمم آپ کو پانچھے ماہ پہلے سے تاریخ لیں بڑھے گی اتفاق سے آج بھی رکھ پا گئے یہ نصیب کی بات ہے یہ نصیب کی بات ہے یا نصیب آزان کی بات ہے کپڑے ہتک کی بات ہے یا آپ جیسے آشد رسول کی بات ہے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ جبکہ کچھ مانتا ہی نہیں سلات و سلام یعنی کہ سنت فرج واجب کچھ بھی نہیں ہے ضروری سے نہیں سمجھتا اچھا کیا کیا بلتا ہے داریے بلو نا بلو نا داریے قیام کورا جا بینا اس سے ترجمہ کر دیں جی 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 ترجمہ سلو داریے دارانو جا بینا داریے مانے داریے مانے کھڑا ہو پر قیام کورا جا بینا دارانو جا بینا علیہ ٹھری ہے بیٹھے بیٹھے میں خیام ہوتا ہے بیٹھنے کو تو جنوز کہتے ہیں بات سمجھے بیال جے جے لقوہ مار دیا کہیں جسم میں لقوہ مارتا ہے کہیں ایمان میں لقوہ مارتا ہے اس کے تو ایمان میں بھی اور جسم میں بھی ہم سننی جو ہے اگر خدا نہ مازتے کسی کو لقوہ مار دے سن لو ایک بات بتا دیں آزمانی رنگ کبھی چڑھا ہر وقت نہیں کسی کو لقوہ مار دیا لقوہ سمجھتے فالی مار دیا جس میں ایسا ہو جاتا ہے کسی کو اگر فالی مار دیا اور دماغ صحیح بکا شکر رسول ہے کھڑا نہیں ہو سکرا سامنے جا کر زور سے پڑھ دینا یا نبی صلی اللہ علیہ کا دیکھو وہ سلکار سے مدر پھا گے گیا یا رسول اللہ ہر وقت جب سنا ہوں کھڑا ہو گیا ہوں ابھی کھڑے ہونے کی طاقت دیجئے سبحان اللہ دلیل کیا امام بوسیری تے کیا ہے دلیل امام بوسیری رحمت اللہ کیا نہیں امام صرف الدین بوسیری وہ بیمار ہو گئے لقوہ مار دیا اس سے پیچھونے جارا سے شامنے جلے لقوہ مار دیا لقوہ جب مارا بہت اعلاج ہوا ایک دن خواب میں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ قلم ہاتھ میں لے لقوہ مارا والا قلم کہاں سے لے سکتا جس کو لقوہ مار دیا ہو وہ قلم کیسے پکڑے گا خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں قلم سچ مجھے اور لکھ رہے ہیں مولا یا صلیم دائم آبادا عالا حبیب بیلک خیر خرق کل لیم مولا یا صلیم دائم آبادا عالا حبیب بیلک خیر خرق کل لیم مولا یا صلیم مولا یا صلیم مولا یا صلیم دائم آبادا عالا حبیب بیلک خیر خرق کل لیم مولا یا صلیم سلیم دائم بیلک خیر خرق کل لیم مولا یا صلیم مولا یا صلیم مولا یا صلیم مولا یا صلیم دائم آبادا مولا یا صلیم اور کہیں بارہ بجتے ہیں اللہ نہ جانے کیا آن بیان ہوگا دو طرف سے بارہ بجتے ہیں برکیس دو آیت کریمہ میں انتلاوت کی تھی اَقْدْمَنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِرْبَعْفَ فِيهِمَ رَسُولَةً اس کا ترجمہ اور مختصر سے تفسیر ہو گئی اس کی دوسری آیت کریمہ میں انتلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّامِ رَحْمَةً لِلْعَامِينَ پتہ چلا پورے سیدھ پور سے لوگ بیٹھ کر ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہوں بارہ بار بھرکیس کم سے کم یہ ضرور ہو رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اکمی ٹی وی میں ہم لوگے یہاں حاضر ہونے کو کیا کر رہے ہیں دیکھ اوٹ کہہ رہے ہیں دوسری آیت کریمہ جو تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے تمام کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس پندرہ بیٹھے اسی میں ختم کرنا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ہم لوگ ہمرا آئین کے صدح کو لی پرشاہ شاہد جب تو کھن شو میں دیئے چھے انشاءالدہ تالا اکتر مندیش شش کر جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے آج کے پرشاہ شاہد میں کاثا مان بین ٹی فرام دے نوتون اسی شاہب آشن ٹھیک ہے شاہدان پرشاہ شاہب نوتون اسی شاہب آشن اپنی آئین پتی صدح دیکھا بین آزامی تو شہو جی اپنی پرمیشن دے جائے سننی رہا تو کوکھونا لاتھی بھائینا سننی رہا شاہب شموائے بھدرو بھاوے آمد اتحاش نائے جہاں مرا کرنو دن لاتھی نسیل پرشی ٹھیک کی نا ٹھیک یوگے برین ٹھیک کی نا ٹھیک ابرا الحمدللہ سننی رہا تو اولی اکرام پتری چلے خادہ بابا خادہ غریب الانواز رحمت اللہ علی جی بھاب دین پوچھان کو اچھے ہیں عمرہ شیع پوتھے شیع پوتھے پوتھی شی بھاب عمرہ دین پوچھان جی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ احساس وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلِعَالَمِينَ حبیق شمس تمام جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اے حبیق آپ عرب کے ہیں جو صرف عرب کے لیے نہیں عجم کے لیے بھی آپ رحمت ہیں اے حبیق آپ صرف عربی کے لیے نہیں آپ عجمی کے لیے بھی رحمت ہیں آپ خوبصورت عرب کے درمیان آئے تو آپ کالے آفیقہ والوں کے لیے بھی رحمت ہے اے حبیق آپ سماغ والے کے لیے بھی رحمت ہے جنوب والے کے لیے بھی آپ مشرق والے کے لیے بھی تو مغرب والے کے لیے بھی اے حبیق صرف یہی نہیں آپ زمین والے کے لیے جب رحمت ہے تو سمندر والے کے لیے بھی اے حبیب آپ جب زمین والے کے لیے ہیں تو خلا والے کے لیے بھی اے حبیب آپ جب زمین والے کے لیے رحمت ہے تو آسمان والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ دماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ میں برابر یہ کہتا ایک حدیث ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا؟ کہ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا تم سے سوال کیا جائے گا مَنْ رَبُّكَ تمہارا رب کون ہے کیا پوچھا جائے گا؟ سبول کون؟ زور سے مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ اس کے بعد میرے محبوب کو دکھایا جائے گا آخوة کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ مَادَ الرَّجُّو ترجمہ کے عاملوں اس عظیم شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اسی پر پیش پانچ یہی پر اس شخص عظیم اس پیارے ابھی وَمَا كُنْتَ وَمَا تَقُولُ نَئِن ابھی کیا کہنے میں ابھی تو ڈن سے بولوگے ابھی ڈن سے بولوگے اپنی مسجدوں میں کیا بولتے تھے بس مجھ میں آئی اپنی مسجدوں میں جمعہ میں کیا بولتے تھے گول گول میت کا کیا بولتے تھے بس مجھ میں آئی وَمَا كُنْتَ تَقُولُ کیا بول رہے تھے وَمَا تَقُولُ کیا بول رہے ہو یہ نہیں تم کیا بول رہے تھے وَمَا كُنْتَ تَقُولُ تم کیا بولتے تھے اپنی مسجدوں میں مدرسوں میں میٹنگ میں مشورے میں ٹھیک ہے کیا بولتے تھے اللہ یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہے لیکن کچھ پوائنٹ آج کو بتاتا ہوں مان ربکہ کچھ دن بعد وہ امتحان ہے HSC کیا ہی کا امتحان ہے JSC JSC کا کون ہے یہاں ہاتھ اٹھائے ایک بھی ہے کوئی JSC دینے والے کھڑے ہو جا ماشا اللہ تم کو ڈانٹوں محفیل میں کیوں آئے ہو پڑھنا چاہیے ڈانٹوں ہوں میں ڈانٹے کی زدری بلی امام حسین کی محبت میں آئے حضور امام حسین کے وسیلے سے اچھا امتحان ہوگا سمجھے بات آئی اچھا کب اگزام ہے تم آئے نہیں ٹھیک ہے وہ سامنے آنے سے شاید کہ مجھ سے ڈر جائے گا یا میں ڈر جائے گا وہیں ٹھیک ہے دور ہی نہیں ٹھیک ہے وہ محبت کا لاتھی ہوگا محبت کا لاتھی ہوگا لاتھی پیچھے رکھ جانا ہے تو تھوڑی دیر پہلی بھر کے کہہ رہا تھا کیا بیٹھو امتحان ایک تاریخ کو ہے ٹھیک ہے اچھا کس نے کس نے زندگی میں ایک بار امتحان دیا ہے کم اصدر میں ایک بار ہاں تو ٹھیک ہے کون کو ان دیا ہے کوئی بھی امتحان بہت امتحان بہت امتحان نہیں دیئے آج آپ کو امتحان نہیں دیئے بہت امتحان سب نے امتحان دیا تقریبا وہ نے امتحان دیا اچھا بتاؤ امتحان دینے سے پہلے اگر کوششن آؤٹ ہو جائے امتحان دینے سے پہلے وہ جو دکا وہ پیچھے بیٹھے سننے کان سے بولو جائے امت الحق کشک چین موسیقی